دوستو رام آئین میں ستھے پر آستھے کی وجہ کا پارٹ ہمیں ہمیشہ سے پڑھائے جاتا ہے رام اور راون کے بیچ یودھ جس میں رام ستھے کا پرتیکت تو وہیں راون آستھے کا پتہ کا ہاتھ میں لیے ہوئے تھا ہمیں راون کو ہمیشہ ادھرمی اور شیطان کا روح بتایا گیا ہے لیکن کی آپ لوگ جانتے ہیں کہ راون ایک ایسا سکش ہے اس کے گیان کی آگے دیوتا بھی نکمستق ہو جاتے تھے اپنی ادھرمی چھوی کے باوجود راون کے کئی ایسے ادھرم پیش کیا جاتے ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ وہ سچ میں ایک بہت بڑا گیانی پرشت تھا کہا جاتا ہے کہ جب رام وانوروں کی سینہ لے کر سمدھو ترد پر پہنچے تھے تب رام رام اشورم کے پاس گئے اور وہاں انہوں نے ویجی یگ کی تیاری کی تھی اس کی پونہ آوتھی کے لیے دیوتاوں کے گروہ ورنسپتی کو گلائے گیا تھا مگر انہوں نے اپنی ایسے مردتہ وقت کی تھی اب سوچ ویجار ہونے لگا کہ کس پنڈیت کو بلائے جائے تاکہ ویجی یگ پونہ ہو سکے تب پر وہ شریر رام نے سگریب سے کہا کہ تب لنکا پتی راون کے پاس آجاؤ اور ان سے آگ رہ کرو کہ وہ یہ یگ پونہ کرنے میں ہماری مدد کریں یہ بات کہتے ہی سبھی لوگ آشے چکیت ہو گئے تھے لیکن سگریب پر وہ رام کے آدھے سے لنکا پتی راون کے پاس گئے راون یگ پونہ کرنے کے لیے آنے کے لیے تیار ہو گیا تھا اور کہا کہ تم تیاری کروں میں سمائے پر آ جاؤں گا راون پشپک ویمان میں ماتا سیتا کو ساتھ لے کر آیا تھا اور سیتا کو رام کے پاس بیٹھنے کے لیے کہا پھر راون نے یگ پونہ کیا اور رام کو ویجی کا آشروعات دیا پھر راون سیتا کو لے کر واپس لنکا چلا گیا تھا لوگوں نے راون سے پوچھا کہ آپ نے رام کو ویجی ہونے کا آشروعات کیوں دیا ہے تب راوان نے کہا کہ مہاپنڈیت راوان نے یہ آشروہ دیا ہے نہ کہ راج راوان نے سمجھ رہے ہیں آپ آئے وڑھتے ہیں دوستو جب راوان ملتیو شیعہ پر پڑھا ہوا تھا تب راوان نے لکشمن کو راجنیتی کا جان لینے کے لیے راوان کی پاس بھیجا تھا تب لکشمن راوان کے سیر کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے تب راوان نے کہا کہ سیکھنے کے لیے سیر کی طرف نہیں ہمیشہ پیرو کی طرف بیٹھنا چاہیے یہی پہلی سیکھ ہے راوان نے راجنیتی کے کئی گھڑ رہے سے بھی بتایا تھے راوان نے شیو تانڈاو اسٹروت کی رچنا کرنے کے لیے انہیں کئی تانتر گرنطوں کی رچنا بھی کی تھی راوان نے کلاش پروت کو اٹھا لیا تھا اور جب پورے پروت کو لنکا لے جانے لگا تو بھگوان شیو نے اپنے امگوٹے سے تنک ساؤس پروت کو دبا دیا تھا اسے کی وہ پروت جہاں پر تھا وہیں پریستقیت ہو گیا تھا اسے راوان کا ہاتھ دب گیا تھا اور وہ بھگوان سے سماں بھانگنے لگا تھا اور اسٹوٹی کرنے لگا تھا یہ شمایہ آجنہ اور اسٹوٹی کالانطر میں شیو تانڈاو اسٹروتم کے نام سے جانی جاتی بھگوان شری رام کی بھائی لکشمن نے راوان کی بہن شونڈ پنکھا کی ناکار دی تھی پنجیوٹی میں لکشمن سے اپمانیت شونڈ پنکھا راوان نے اپنے بھائی راوان کو اپنی ویتا سنائی اور اس کے کان بھڑتے ہوئے کہا کہ سیتا آتینت سندر ہے اور وہ تمہاری پتنے بننے کے سروتہ یوگی ہے تب راوان نے اپنی بہن کے اپمان کا بدہ لینے کے لیے اپنے ماما ماریج کی ساتھ مل کر سیتا پہرن کی یوجنہ بنائی تھی اس کا نزار ماریج کا سونے کی ہرن کا روپ دھارن کر کے راوان و لکشمن کو ون ملے جانے اور ان کے نپستیتی میں راوان نے سیتا کو لنکا نگری کی اشرو کو آٹیکہ میں رکھا تھا اور وہاں پرلک بگ دو ورشوں تک اپنی کیت میں رکھا تھا لیکن اس کیت کے دوران بھی راوان نے ماتا سیتا کو چھوہ تک نہیں تھا یہ راوان کی ایک بہتی بڑی وششتہ پتائی جاتی راوان نے سیتا کو ہر طرق پرولوبن دیا کہ وہ اس کی پتنی بن جائے یہ دیو ایسا کرتی ہے تو وہ اپنی سبھی پتنیوں کو اس کی داسی بنا دے گا اور اسے لنکا کی راج رانی بنا دے گا لیکن ماتا سیتا راوان کے کسی بھی پرولوبن میں نہیں آئی تب راوان نے سیتا کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی لیکن یہ دھمکی بھی کام نہیں کر پائی راوان چاہتا تو مات سیتا کے ساتھ زور زبرزستی کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا لیکن وہ کہتے ہیں نا آپ کی ایک برائی آپ کی ساری اچھائیوں پر پانی پھیر دیتی اور آپ سبھی کی نظروں میں نیچے گیر جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی راوان کی گز اچھی باتیں جو ہم سبھی کو جاننی بید آوشک تھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شروع اور سبسکرائب کرنا آپ بلکل نہ بھولیں اور اسی ویڈیو کے آن تک پرنے رہنے کے لیے آپ سب کا دل سے دھلوات بنتکرہ ایسی روانچک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اوم شانتی